چینل لائن ناظرین آج میں موجود ہوں سردار کمال کی رہشگاہ پر بری افسوسنا خبر ہے کہ وہ آج ہم میں نہیں رہے ہزاروں لاکھوں کروروں چہروں کو حسانے والے آج ہمیں اداس کر کے چلے گئے آج میں ساتھ ان کے دوست ان کے جو ان کے ساتھ کام کرتے ہیں وہ ہم حسان موجود ہیں ان سے جانتے کہ وہ انسان کیسے تھے آخری ملاقات خبی بہت سے سوالات ہیں ان سے کریں گے اور جانتے ہیں السلام علیکم جب علیکم السلام انسان کیسے تھے آپ کے ساتھ کیسے تھے انسان تو پورا پاکستان جانتا ہے وہ کیسے تھے ہمارا چونکہ بچپن سے تعلق تھا لڑکپن ان کے ساتھ گزرا تو چونکہ میرا تعلق بسکل جڑا مالا سے تو وہ انہوں نے تقریبا جو تھیٹر کا آغاز کیا وہ جڑا مالا سے کیا تھا انہوں نے پھر اسلام باز بھی کرتے جڑا مالا کرتے تھے تو مجھے موقع ملے اسلام باز جانے کا میں اسلام باز ٹیلوین پر چلا گیا وہاں سے گیسٹوں سے ڈراما سٹارٹ ہوا تو اس میں گیسٹوں سے پی ٹیلوین پر چلا گیا ساتھ تھیٹر ہم کرتے ہی تھے تو میں جب وہاں سے کر کے اس وقت ایک ہی چینل تھا پی ٹیلوین پر دراما کرتے تھے اگل دن ہمارا سکرین پر آیا تھا لوگ ہمیں پہچان لیتے تھے میں اسلام باز سے ڈراما کر کے آیا تو جنہ والا تھیٹر کرنا تھا میں نے سردار نے وہ اندر میں ایک ڈراما چل تھا پی ٹیلوین پر چھپر ہوتل تو اس میرے کریکٹر ایٹ ہوا تھا گونگلو تو میں سردار باہر نکلیا تو بچوں نے آواز رگائی گونگلو گونگلو تو میں سردار کہتا ہے تو کیا کہ رہے ہیں کہ تنہوں لوگ کی پچھان دیں میں نے پچھان دیں میں کہا نہیں ماشاء اللہ سردار بھی جتنے بڑے آپ آرٹس ہیں تو وہ تو بہت بڑا نام ہے اس میں کوئی دوئرہی نہیں ہے اس میں کوئی شک نہیں کیسا انسان آج مجھے فیل ہو رہا ہے کہ دل کرتا ہے کہ میں دھاڑے مار کر روں لیکن کیا کر سکتے اللہ کا مال ہے کچھ نہیں کر سکتے آپ نے بتایا کہ ازرافنگار پورا پاکستان جانتا ہے بلکے پوری دنیا جانتی ہے دوست کیسے تھے دوست اب یہ دیکھیں نا اب دوستی کے دیکھیں ان کے تعلق فیصلہ بات سے تھا وہ لاہور میں تھے لیکن ہمارا جو بچپن کا دوستوں کا ٹولا تھا نا ہمارے دوستوں نے چودری سوہیل نے اس میں ہمارے اپنا اور بہت سے دوستیں اکرام پولا ہے چلو ہیں فاروق شاد ہیں ہم سب جو چاند رات ہوتی تھی نا دنیا میں سردارک ملک کہیں بھی ہونا جو چاند رات ہوتی تھی وہ ان کی جڑا والا میں ہمارے ساتھ ہوتی تھی میں اسلامباد سے آتا تھا وہ لاہور سے آتے تھے ہماری چاند رات ہمیشہ وہ چاند رات ہوتا ہوتے ہی نہیں تھے صرف جڑا والمار ان کے ہوتی تھی بہائنڈ سین کو یاد بتائیں ان کے ساتھ جو آپ ابھی تک نہ بھولے ہوں اور عوام کو بتانا چاہتے ہیں بس یادیں تو بے شمار ہیں لیکن یہ ہے جب میں اسلامباد چلا گیا تو وہ فیصلہ پہ سے لاہور چلے گے وہ تھیٹر کرتے زیادہ تو وہ ٹیلیشن میں بہت لیٹ شروع کیا انہوں نے تو اسلامباد میں گیا ہوں تو وہاں پہ ہم تھیٹر کرتے تھے وہاں پہ لاہور سے بڑی بڑی ٹی میں آتی تھی تو وہاں پہ کوئی پروڈیوسر ڈراما کرنا چاہتا تھا میں نے کہا میرے بچمن کے دور سے فیصلہ آباد کا سردار کمال اس کو اسلامباد لے کے ہیں تو وہ فرس ٹائم نہ انہوں نے ایک دراما کیا تھا وہاں پے اپنا مان کے استاد وہاں پے پنڈ�이 میں پینڈی جاکتا تھا وہاں پڑا میں نے زیادہ ٹی وی کرتا تھا تو پھر اس کے بعد جب وہ دراما جب بھی دوبارہ ہوا نا ایک وہ مان کے استاد اس میں انہوں کا رول تھا مرونڑے کا تو انہوں نے بہت چاہتا تھا اس کے بعد جہاں بھی مرونڑا ہوا نا تو اتفاق کے ایک میں نے بہت چاہتاھی اور مجھے کرنا پڑا اپنا جب روپرتےzos میں موجود ہوتے ہیں وہاں پر ایک دوسرے کو جھکتے لگاتے ہیں کوئی ایسا ہوا آپ نے جھکت لگائی اور فیصلہ بادی انداز میں انہوں نے کوئی غصہ کیا ہو یا کیسا کیسا ریسپونس دیتے ہیں جو آرٹس ہوتا ہے نا وہ کسی بڑے رائٹر کا جملہ ہے کہ جو فنکار ہوتا ہے وہ چور ہوتا ہے چور سے مراجی ہوتا ہے کہ ہم جب آپ پبلک سے بات سنتے ہیں تو ہم وہ چوری کر رکھ لیتے ہیں اپنے پاس جب ہمیں موقع ملتا ہے نا تو ہم اس کا استعمال کرتے ہیں اس بندے کو اندازہ نہیں ہوتا کہ وہ بات کتنی قیمتی ہے تو ہمیں آرٹسٹ ہیں ہم تھیٹر کرتے ہیں ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ وہ بات کتنی بڑی ہے تو سردار کے مال آپ کہتے ہیں غصہ وہ تو ایسی باتیں کرواتا تھا وہ چھیڑتا تھا ہمارے دوست نے خالد خالا جڑا والا میں ان کو بقیادہ تانگ کرتا تھا تانگ کر کے ان سے بہت سی باتیں کرتا تھا ان سے باتیں کیپچر کرتا تھا وہ اس کے بعد اپنے لائف میں استعمال کرتے تھے بہت شکریہ آپ کا حمیتہ ہوتا ہے جی ناظرین ہمارے سردکار عمران خان موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ انہوں نے سردار صاحب کے ساتھ کتنا کام کیا کتنی اٹھ سے تک کام کیا اور صاحب ان کی تو یادیں تھیں ان کے بارے میں بات کرتے ہیں السلام علیکم جی والے کمال صاحب کیسے ہیں آپ ٹھیک ہے اللہ کا شکریہ بتائیے گا کہ کمال صاحب کیسے انسان تھے ایزا آٹس تو پوری دنیا جانتی ہے لیکن ایزا ساتھ آپ کے ساتھ کام کرتے ہیں ایزا دوست وہ کیسے دیکھو یہ انسان اچھے سیدھے انہاں نام ہوئے نا پوری دنیا دے بچ پوری دنیا جگر نام نا فیصل آباد دے بچ ایکٹران دے بچوں وہ صرف سردار آنڈا اور اپنے کمدہ بھی سردار ہوئے ہیں اور جیڑا بھی بندہ انہاں نے گیا انہاں نے ہر طرح پروٹوکول عزت آنڈر اور آج بھی لوگ ضروری نہیں انہاں تھی فیملی رو رہی ہے بلکہ ہر بندہ رو رہی ہے اور آج ہی نہیں رو رہی ہے جس دن دا سنے ہیں اس دن دے لوگ رو رہے ہیں اسی میرا انہاں کوئی کم سے کم تھی پہنٹی سال دا تلے گے وہ تو تھی فیصلہ پاک انہاں کو محول ہی اسی ٹرامیٹ رو میں دا لیکن سردار صاحب نے محنت بڑی کی تھی فلمہ کی تھی ہیں اور بڑا نام کم آیا فلم ٹی وی سٹی تے اور ایس ویلے چینل تے کم کر رہے ہیں لیکن اس تو پہلے سنو ٹی وی جوی کم کر سردار کمالک برینڈ سی ساڑے فیصلہ باد دا میتہ بچن سی باکی ان ساڑے کو لاہور تمام جیڑے فیصلہ باد دے اکٹرے انہاں دے کول او چیز نہیں ہے کہ جیڑی ہون اسی جا کے گئی ہے کہ اسی جا کے سردار سردار صاحب نے دے اگلی گل میں ایک ہمانگا کہ انہاں بڑا بھائی دنیا تو رخصد ہو گیا ہے اور تمام جنے ساڑے انٹرنیشنل سٹار میں نے کوئی بھی نظر نہیں ہے وہ موڑے نظر آ رہے جیڑے سردار صاحب کوٹ دے ہیں جیڑے سردار صاحب چاہ پیان دے ہیں جیڑے سردار کمال صاحب دا پرس پار دے ہیں آج وہ بندے نظر آئے نہیں لیکن چند لوگ وہ دے جیڑے میں ایک ہمانگا گوشی خان لاہور تو آئے نہیں میں تو وہی مین پیس دے گیا بس ان کے بات کرے جو مزاکرات کی ٹیم ہیں ان میں سے بھی کوئی نہیں دیکھا گیا سر دیکھو جی مزاکرات ہوئے سیاست ہوئے کوئی بھی دولت مند ہوئے انہاں 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 چیزیں کوئی انڈرسٹریے گا چینل آلے انہاں انہاں چیزیں کوئی انڈرسٹریے گا میں نے ایک ہمانگا بھی جنہیں بڑے بڑے ہارٹسٹا سب نو آنا چاہیدار سی ٹھیک ہے نا اور یہ بہت ضروری ہے اور جس چینل تو کم کر رہے سی سردار کمالی فیصلہ بادی پہچاند سی بڑا انہاں تا نام سی انہاں آنا چاہید اس میں ایک ہمانگا کوئی ایسی یاد شیئر کریں جو عوام کو نہیں پتا جو بہائنڈ دست ان کافی یادیں ہوتی ہیں کوئی ایسی بات انہیں نصیت کیوں آپ کو آدم وہ شیئر کریں میں تو ایک ہمانگا سردار صاحب نے کوئی نصیت کی تھی وقت نہ ضائع کرو اور ماباب دی خزمت کرو اور آخری جڑیوں نے جگہ لسی نا اور نواز دے بہت اچھا سی لوگاں کہے بہت اور میں نے بہت اتنے بیسے اور میں نے بھی ڈراما کیتا ہے اور اسی میں اور تاہر انجم چودری نیفدہ کوکڑ میں اور تاہر انجم چودری نیفدہ کوکڑ اور جادو بھائی سردار صاحب ساڑا ایک وقت گزر ہے انتے وقت لاہور ہی گزر ہے ساڑے سامنے ہی ہوئے باقی فنکاروں کے ساتھ آپ کی بات چیت ہوئی کہ وہ کیوں نہیں ابھی تک پہنچے یا کوئی مطلق کہاں ہیں وہ بہت سے بڑے نام جو ہے ایسے ایسے تعلق رکھتے ہیں وہ ابھی تک نہیں ہے سرگلے میری ہیں ایسے پن تالیک سالی سروز ہے ایک اٹھ پاؤں ہی دی ہے ایسے پانچنے چاہیے تھا بلکل نہیں پاؤں ہی دے اے محنت سبیل ہوئے تو اس ہو بھی میرے جنارے نواز شریف کی تاہ سکتا مریم نواز کی تاہ سکتا بلاول پڑھو کی تا ساتھ زرداری کی تا ساتھ ہمیشہ گلی یاد رکھنا ہے ایک کوئی کی نام ہے دھڑا میرا فیزان فیزان ایک گل زینچ رکھیں چودری دا منڈا مارجی نا تیچالی پینڈا ہے اندھنے تیجو چودری مارجی نا تیر نال دے گار علی مشکل نال آنے فرق ہے اس کے ساتھ ہی پاکستان زندہ بہت شکریہ آپ کا ہمارا ٹائم دیا جن ناظرین امران خان صاحب امران صاحب موجود ہے جو جو نے کمال صاحب کے ساتھ بہت سا وقت گزارا ان کے ساتھ بہت سی یادے گزاری ان کے ساتھ کام کیا کیا یہی وہ انسان ہیں ایسی تھے جو ان کے ساتھ آرٹس کام کرتے وہ ہی جانتے کہ وہ انسان کیسے تھے باقی جو کیمرے کے سامنے ہم دیکھتے آئے انہیں وہ تو سکرپٹیڈ ہوتا ہے یا کوئی کام ہوتا ہے لیکن جو ان کے ساتھ جو انسان تھے وہ انہی جیسے ان کے دوست جو کام ساتھ کرتے وہ ہی بتا سکتے اسلام علیکم صاحب سردار کمال کے ساتھ آپ کی آخری ملاقات قبول ملاقات اسی پلے کیتا سی انہوں نے نال مناواں دے ویچڑا انہوں نے سردار کمال توں تھیٹر سی اللہ پاک انہوں نے مغفرت فرمائے سردار صاحب وہ سی ساڑھے واسطے جنئر میں میرے واسطے تے اکیڈمی دا درجہ راکھا دے سی جننا بھی میں انہوں نے نال اشیاریاں جی کام کیتا انہیں سانو استادنان طرح گائیڈ کر کے سن جایا بیٹا انجنی انجنی کرنا انہوں نے انسانیت انہوں نے ہمدردی انہوں نے پیار تے انہوں نے نیم البدل ہوئی نہیں ساگتا سر پاکستان بڑے بڑے لیجنڈ دنیا تو چلے گئے لیکن انہوں نے ویچے اس لسٹ چے سردار صاحب دا بھی نہ آن دا کہ سردار کمال صاحب برگے ورسٹائل ایکٹر دا خلاپ اور ہونا جڑا کیونکہ فلم سٹار سی ایکٹر سی سٹیج جڑی بھی جگہ تے انہوں نے اسی ازمان دی کوش کی تیا او بالکل فیٹا ہے تے پھر انہوں دا اخلاق پیار تے دنیا جڑی ساری ہے آتا انہوں دا ثبوت ہے ہزارہ دنیا دی نظر دے بیچے تانو ثبوت ہو دا میلی ریا ہے ایزا دوست کیسے تے فنگاہ تو سبھی جانتے میرے سینئر ہے میرے تے وڈے نے میں آتے انہوں نے استادان چے شمار کردا سی انہوں نے سانو شگردان ترہاں ٹریڈ کیتا بہت اچھے پلائیڈ سی تے نرم بزاری گسا آنا چاہا ہے انہی سی آجتا کا سینئر انڈسٹری چے سنیاں پی انہوں نے کسے دے نال کوئی بعد کوئی کوئی گلام کوئی ایسی کوئی انہوں نے نال مس انڈسٹیننگ کسے دے نال بھی ہوئی ہوئے بچیاں نال پیار کیتا سبو تا اینی جڑی دنیا تک رو رہی ہے دارا او دے نظر آرہاں یادکار واقعہ یادکار واقعہ لاس ٹیم میں انہوں نے نال پلے کیتا سی منو کو تھیٹر دا ایڈا ایکسپیرینس نہیں سکو انہوں نے منو کہا بیٹے اکلکار ایس رہا ہے لائنہ کیا تے فیر ایک کام بڑھنا وہاں تو اس سری طرح ہی میں بناوا دے ویجڑا نو دا کمال تھیٹر ہو چی میں انہوں نے کولو بہت سکھیا ویسے اشیاریاں جساں گول کوئی دسیاں دے بڑا اچھا انہوں نے نال ٹیم کیاڈنگ والا درچہ انسانیت انہوں نے اندر انہی کوٹ کوٹ کے پری سی بہترین انسانوی سی دنیا دے چلے گے اللہ پاک انہوں نے آخری منزلہ جڑیاں سان فرمائے کہ سب لوگ دوست جڑیاں انہوں نے مقصرت واستے دعا کر بہت شکریہ تھے یہ بتائیے کہ ان کو ایز آرٹسٹ ایز آرٹسٹ سب ہی جانتے لیکن جو بیہائنڈ در سین بی اندر کیمرا جو کام ہوتا ہے وہ اس طرح سے کیسے انسان وہ بہت جولی انسان تھے بہت جولی کبھی انہوں نے تکلیف کو تکلیف سمجھا ہی نہیں تھا کسی کے بھی بہتر دکھ میں وہ ایسے اس کے پاس آ جاتے تھے کہ ہوا ہی کچھ نہیں صبر کرو بہتر وہ ایسے انسان تھے کہ جو جونیئر فنکار تھے ان کو لے کے چلتے بلکہ جگہ دیتے تھے ان کو پیسے دیتے تھے کھانا رہیش جو پرابلم ہوتی ہے سٹارٹ پہ جو انہوں نے دیکھی ہیں وہ لوگوں کو وہ پروائیٹ کرتے ہیں آخری بھائی یہ بتائیے گا کہ جب ہم سٹیج پہ ہوتے ہیں تو جونیئر آرٹس نہیں دیکھا جاتا جگتے لگری ہوتے ہیں آتا فیصلہ پار میں دیکھا جائے تو تب ایسے کوئی جگہ تھا آپ نے ان کو لگائی ہو جس کے وجہ سے انہوں نے غصہ کیا اور کس طرح سے ڈیل کرتے تھے نہیں غصہ کبھی نہیں کیا کیونکہ فنکار جو ہوتا نا ان کا یہ بہی بھی نہیں ہوتا وہ غصہ کرے انہوں نے ہمیشہ اچھا کام کیا صاحب ستھرا کام کیا فیملی والا تو وہ با کمال فنکار تھے اللہ تعالی ان کو جنت پردوس ہوتا ہے نادرین میں ساکھ گوشی خان صاحب موجود ہیں ان سے بات کر رہے ہیں سر یہ بتائے کہ ہم نے سنا ہے کہ ان کو اس فیلڈ میں لانے والے آپ آج یہ اس بار میں کتن سے چاہیے نہیں نہیں میں ان کو فیلڈ میں نہیں لے کے آیا ہاں یہ ہے کہ میں لاہور لے کے گیا ان کو اور میں بھی نہیں لے کے گیا میں نے تعریف کی افضال صاحب کے سامنے کہ ایک فیصلہ باد کا لڑکا ہے بڑا انرجیٹک ہے بڑا تیز ہے اور ایک منٹ میں کمپیوٹر ہے اس میں تو پھر میں افضال صاحب اور اللہ جنتوں میں گھر کرے خاجہ پرویس صاحب ہم یہاں آئے یہاں ڈراما چار رہا تھا اس وقت وہ جو رابیہ ڈیال کا تھا وہاں ایک ڈراما جار رہا تھا تن رانیاں نرگست بھی تھی اس میں وہ ڈرامے میں افضال صاحب نے ان کو دیکھا پھر ان کو کاسٹ کیا پھر ہم لاہور لے کے گئے لاہور میں جنم جنم کی میلی چادر یاسا کھیل انہوں نے مرزت کیا یہ قربتیں یہ فاصلے کیا یہ ترے کمال کے بندے کیا جس میں صرف میں سردار کمال اور عجب گل تھے اور صرف ایک لڑکی تھی صاحب یہ جو آرٹس ہوتا یہ گوڑ گفٹڈ ہوتا ہے کیا ہم یہ لوس پورا کر سکتے ہیں ان کے بغیرے نہیں کوئی بھی شخص جو اللہ تعالی نے بنایا نا اس کا خلاف پورا نہیں ہوتا کوئی بھی ہے ہر بندے کی اپنی ایک خوشبو ہے ہر بندے کا ایک اپنا چلنا پھرنا بولنا اس کے علاوہ وہ رب کریم کی قدرت دیکھیں کہ یہاں کتنے لوگ ہیں کسی کا ایک دوسرے سے کوئی چہرانی ملتا تو لہٰذا جو بھی شخص گھر میں بھی اگر کوئی بھائی بہن کوئی باپ کوئی رشتے دار چلا جاتا ہے وہ بھی خلاف پورا نہیں ہوتا تو سردار کمال تو ایک عالی انسان تھا کوئی ایسی کمال صاحب کی بات جو آپ ابھی تک نہ بھولے ہوں جو آپ بہت اچھی بات لگتی ہو آپ کو وہ امام کو بتائیں میں اس کی کوئی باتیں نہیں بھولنے والی ساری باتیں جو ہیں وہ مجھے بھی یاد آتی ہیں تو میرا دل بھراتا ہے مجھے اس کی ایک کوالیٹی بہت اچھی لگتی تھی کہ میرا اور سردار کمال کا سٹیج کے اوپر کہتے ہیں نا ایک وحر تھا ہم ایک دوسرے کو گھرانے کے لیے کام کرتے تھے لیکن سٹیج کے باہر بلکل میرے بھائیوں کی طرح تھا میں اس کو بھائیوں کی طرح ڈیل کرتا تھا ہم دونوں ایک دوسرے کے گھر آتے جاتے تھے میرے ابھی دو بیٹے میرے ساتھ آئے ہیں ایک نے سردار کمال کے ساتھ کام کیا ہوا ہے اور چونکہ سردار کمال آتے تھے تو وہ کہتے ہیں پاپا ہم نے جانا ہے انکل کو ملنے کے لیے تو وہ میرے بچوں کو بھی اپنے بچوں کی طرح سمجھتے تھے میں اجاز کو شباز کو بہت دیر بعد ملا جب یہ لہور آئے پھر ملاقاتیں ہونے لگ پڑیں گھرانا جانا ہوا کونسی کوالٹی ہے باقیوں سے منفرد ان میں یہی دیکھ نہیں رہے ہم یہ کوالٹی ہے نا کہ یہ کون کون کہاں کہاں سے آیا یہ اس کی کوالٹی ہے آپ کے ساتھ کتنا ٹائم انہوں نے کام کیا سولہ ساتھ سولہ ساتھ دن رات ہم اکٹھے تھے تو اب بھی جب آپ کو خبر پہنچی تو آپ کہاں پہ تھے اور خبر کے بعد کیا آپ کے جذبات رہے میں ایز یوزیل دوستوں میں تھا اور وہاں مجھے نیوز آئی پہلے یقین نہیں آرہا تھا پھر میں نے کنفرم کیا کنفرم کیا تو ظاہر ہے جیسے ان کے بچوں کی دنیا اوجودی ہے نا جی میں کہتا ہوں آرٹسٹوں کی بھی ایسے دنیا اوجودی ہے دیکھنے آج سب بھی آئے ہیں سب آئے ہیں ان کے الفاظ جو آپ کو بار بار ذہن میں آتے ہوں وہ مجھے کہتے تھے ہاں جی تو اٹھے تو بٹا فنکار کوئی نہیں کہ میں انہوں نے کہنا نہیں سردار صاحب تو اٹھے تو بٹا فنکار کوئی نہیں جی ناظرین لاکھوں کروڑوں انسانوں کو حسانے والا سردار کا معلومہ بیٹا قبرستان میں خوبصور دکھا کر دیا گیا جس کے ساتھ مجھے دے اجادت اللہ نیزبا موسیقی